مرادہ بہتی چلاکی کے ساتھ روحی کو سیدھے رستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یعنی روحی سارا کچھ اپنے مو سے اگر ڈالے کہ اس نے کیا کیا گینز چلائی ہیں اور کیا 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 ہے اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ روحی کو ایسے ہی کہتا ہے سب کے سامنے کہ بہت جلد اس چور کا پتہ چل جائے گا وہ چور تو کافی چلاک ہے اس لیے بچ نہیں سکتا ہے وہ ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اور پولیس والے بھی اپنا کام پورا پورا کر رہے ہیں اس لیے بہت جلد اس نے پکڑے جانا ہے تو دیکھنا کہ اس کو گسیٹ گسیٹ کر پولیس والے کیا کیا اس کے ساتھ کیا کیا کرتے جس کی ویسے روحی اندر سے گبرا جاتی ہے لیکن روحی کافی پکی چور ہے وہ کچھی چور نہیں ہے کہ وہ ڈھر جائے گی وہ پھر بھی ہر ڈرمی کے ساتھ کھڑی ہی رہتی ہے لیکن الٹا اس کو پسانے کے لیے بار بار اس کو زیاد دیدی اور بار بار اس کو بلیک مل کرتی ہے کہ میں تمہارا پول کھول کے ہی رہوں گی چاہے جو مرضی ہو جائے اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں میرا تو دل کرتا ہے کہ تمہیں زندہ کر دوں لیکن کیا کروں مجبوری ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو پسانے کی فل کوشش میں لگی ہوئی ہے اور بار بار اس کو کسی نہ کسی بات پر پسانے میں تیار رہتی ہے دوسری طرف جیسے ہی اس کا بھائی جو ہے اس کو اس نے اپنے انڈر کر لیا ہے اور وہ پوری طرح سے کہہ کہتے ہیں مراد کا بھائی اس کے انڈر ہو چکا ہے اور بات کسی کو کرنے ہی نہیں دیتا ہے جیسے ہی مراد کوئی بات کرنے کے لیے بولتا ہے تو وہ اس کو دو ٹوک چپ کروا دیتا اور کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے آگے سے مراد کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ آخر اس کو کیسے سمجھائے کہ اس لڑکی سے بچ جاؤ یہ لڑکی بہت قطر پنات ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن وہ بچارہ خاموش بیٹھا ہے اور بڑی سخت ٹینچن میں ہے کہ آخر آپ اس عورت کا مقابلہ کیسے کریں